اسلام علیکم ناظرین ناظرینِ گرامی سٹرابری کے بارے میں بہت سے سوالات سننے میں آتے ہیں کہ کیا سٹرابری خانا حرام ہے؟ کیا سٹرابری جہنم کا پھل ہے؟ کیا زکوم سٹرابری کو ہی کہا جاتا ہے؟ اگر آپ ان تمام سوالات کے جوابات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو لازمی دیکھئے گا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سٹرابری کے بارے میں حقائق بتاؤں گا جن کا جاننا آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے سٹرابری حلال ہے یا حرام؟ یہ بات جاننے کے لیے آپ تمام ناظرین سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا بعض حلقوں میں یہ بات مشہور ہے کہ سٹرابری کو زکوم کہا جاتا ہے اور زکوم جہنم کا پھل ہوتا ہے اس لیے سٹرابری کھانا حرام ہے کیونکہ یہ جہنم کا پھل ہے تو یہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ یاد رہے کہ سٹرابری کا نام بے شک زکوم ہوگا مگر یہ نام عربی والا زکوم نہیں ہو سکتا بلکہ یہ ارادہ کا زکوم ہوگا اور اس کے معنی وہ نہیں ہیں جو عربی والے زکوم کے ہوتے ہیں بلکہ سٹرابری یہ خوشنما زائکے دار پھل ہے جو کہ دنیا کے تقریباً تمام ہی ممالک میں موجود ہوتا ہے اور عربی میں اسے فرالہ کہا جاتا ہے جو کہ لاتینی زبان سے عربی زبان میں منتقل ہوا نام ہے معلوم یہ ہوا کہ سٹرابری کو زکوم یعنی جہنم کا پھل کہنا غلط ہے اس کا عربی نام اگد ہے تو جو لوگ اسے زکوم کہتے ہیں وہ کسی اور زبان کا لفظ ہوگا مگر یہ لفظ عربی کا نہیں ہے لہٰذا یہ جہنم کا پھل ہے یہ بات کسی بھی شرعی یا لغوی دلائل سے ثابت نہیں ہوتی اس لیے اس کو کھانا حلال اور جائز ہے باقی بات رہی جہنمیوں کی خوراک کے بارے میں تو آتا ہے کہ ان کی غزہ زکوم کا درخت ہوگی زکوم ایک خاردار کڑوہ اور زہریلا پودا ہے جسے اردو لگت میں تھوہر یا ناگ پھلی کا پودا کہا جاتا ہے زکوم اور سٹرابری دونوں پھل سورت اور ذائقے میں الگ الگ ہیں سٹرابری زکوم بالکل نہیں ہو سکتی اردو لگت میں زکوم کے مختلف معنی سامنے آتے ہیں جن میں سے چند معنی یہ ہیں ایک قسم کا خاردار پودا ایک درخت جس کا پھل جہنمی کھائیں گے تھوہر کا پودا جو خاردار اور کڑوہ ہے اور زہریلا ہے دوزخ کا ایک درخت جس سے دوزخیوں کو خوراک دی جائے گی زہریلی غزہ ناگ پھنی وغیرہ یاد رہے کہ یہ پودا ٹندل دار اور خاردار ہوتا ہے ایک اور بات یہ ہے کہ تھوہر جس کا پھل کڑوہ اور اس کا نام زکوم ہے لیکن اس کے باوجود اس کے پھل کے حرام ہونے کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے تو سٹرابری جیسا میٹھا اور خوشزائی کا پھل زکوم کیسے ہو سکتا ہے اور نہ ہی سٹرابری کے زکوم ہونے پر کوئی دلیل پائی جاتی ہے تو سٹرابری حرام کیسے ہو سکتا ہے ناظرین اگرامی اس ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ سٹرابری حرام نہیں حلال ہے اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے لہٰذا آپ اسے شوق سے کھا سکتے ہیں ایک مفتی صاحب نے مزاک میں فرمایا کہ اگر تو سٹرابری جہنم میں کھانے کو ملے گی تو پھر وہ لوگ خوشی سے جہنم میں چلے جائیں گے تو کہنے کا بس مطلب یہ ہے کہ عام فہم لوگ بھی اس بات کو کہ سٹرابری جیسا میٹھا اور مزیدار پھل جہنم میں موجود ہو سکتا ہے وہ اس بات کو نہیں مانتے یا اس بات پر یقین نہیں رکھتے ناظرین اگرامی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پھل یعنی سٹرابری جو دکھنے میں جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی جسم کے لیے اور صحت کے لیے فائدہ مند ہے یہ مزیدار اور جوس سے بھرپور پھل ہے جسے سوپر فوڈ کہا جا سکتا ہے اس میں وٹامین سی اور متعدد انٹی آکسیڈنٹ بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں سٹرابری بہت سے طبی فوائد اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ حیران کن ہیں کچھ امراض کے لیے جادوی اثر سٹرابری میں موجود ہے ماہرین کے مطابق وٹامین سی کا بہترین ذریعہ ہے انسانی جسم وٹامین سی نہیں بنا سکتا اس لیے اسے غزہ سے حاصل کرنا اہم ہے لہذا سٹرابری میں وٹامین سی بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے وٹامین سی جسم کے دفاعی نظام یعنی ایمیون سسٹم کو تقویت دیتا ہے کیلیفورنیا کی ایک یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق اگر سٹرابری روزانہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں استعمال کی جائے تو اس میں موجود انٹی آکسیڈنٹس خون کا ایک حصہ بن جاتے ہیں ماہرین کی تحقیق کے مطابق سٹرابری جھرریوں سے تحفظ کے لیے بے حد فائدہ مند ہے سٹرابری میں وٹامین سی کولیجن کی پیداوار میں اہم ہے جو کہ جلد کی لچک کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ کولیجن کے لیول میں کمی آتی ہے اور جھررییاں پڑنا شروع ہو جاتی ہے تاہم وٹامین سی کے استعمال سے جلد سخت مند اور جوان دکھتی ہے وٹامین سی کے ساتھ ساتھ سٹرابری میں موجود ایلوجیک ایسڈ بھی کولیجن کے خاتمے اور ورم کے رد عمل کو رکتا ہے اور یہ دونوں عوامل ہی جھرریوں کی وجہ بنتے ہیں سٹرابری جسم میں موجود خراب ایک ہیں اور سٹرابری میں دل کی صحت کو بہتر بنانے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے ایلوجیک ایسڈ اور ٹرینائڈز ایسا انٹی آکسیڈنٹ اثر رکھتے ہیں جو دل کی صحت کو بہتر اور اچھا کرتے ہیں یہ خون میں موجود خراب کولیسٹرول کے اثرات کا مقابلہ کرتے ہیں جو کہ شریعانوں میں موجود خون کو گاڑا کر سکتا ہے ایک تحقیق کے مطابق سٹرابری کا غزہ میں استعمال دل کے امراض اور زیابیت سیانی شوگر کے مرض سے حفاظت فراہم کرتا ہے اسی طرح سے سٹرابری آنکھوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے یہ سٹرابری موتیا کے مرض کی روک تھام کے لیے مددگار ہے جس کے نتیجے میں انسان بڑھاپے تک پہنچتے پہنچتے اپنی بینائی کھو بیٹھتا ہے ہماری آنکھوں کو وٹامین سی کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ یہ سورج کی الٹرا وائلٹ شواؤں سے بچاؤ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے سورج کی یہ الٹرا وائلٹ شوائیں کورنیا کی پروٹین کو نقصان پہنچا سکتی ہیں لہٰذا وٹامین سی آنکھوں کے کورنیا اور پردے کو محفوظ کرتا ہے ناظرین گرامی یہ حیران کن ہے کہ سٹرابری کینسر کے خلاف بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے وٹامین سی جو کہ سٹرابری میں بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے وہ کینسر کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے جسم کے صحت مند ایمیون سسٹم کی وجہ سے امراض سے دفاع مضبوط ہوتا ہے ایک تحقیق کے مطابق سٹرابری میں موجود الوجیک ایسڈ کینسر کو روکنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے اور کینسر کے سیلز کو بڑھنے سے روک دیتا ہے یاد رہے کہ سٹرابری میں موجود پوٹاشیم بھی صحت بکش جزو ہے یہ بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے بلکہ یہ ہائی بلڈ پریشر میں بھی کمی لاتا ہے بلڈ پریشر خراب کولیسٹرول اور ورم سے حفاظت فراہم کرنے کی وجہ سے اسے دل کی صحت کے لیے بہترین پھلوں میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے ماہرین کے مطابق فائبر کی مدد سے کھانا حضم جلدی ہوتا ہے اور اس سٹرابری میں قدرتی طور پر فائبر کی ایک کثیر مقدار موجود ہوتی ہے فائبر کی کمی کی وجہ سے قبض اور آنتوں کا ورم جس کا سامنا عمر کی چھٹی دہائی میں موجود پچاس فیصد افراد کو ہوتا ہے یہ تمام امراض فائبر کی کمی سے واقعہ ہو سکتے ہیں فائبر شوگر کے مرض میں بے حد مفید ہے کیونکہ یہ خون میں چینی کو جذب ہونے سے روک دیتا ہے سٹرابری ورم میں کمی کے لیے مفید ہے ماہرین کی ایک تحقیق کے مطابق سٹرابری میں موجود انٹی آکسیڈنٹس اور دوسرے اجزاء جوڑوں کا ورم بھی کم کر سکتے ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق جو خواتین ہر ہفتے سولہ یا اس سے زائد دانیں سٹرابری کھاتی ہیں ان میں جوڑوں کے ورم کا خطرہ چودہ فیصد تک کم ہوتا ہے ناظرین گرامی اب آپ یہ خود فیصلہ کریں کہ آپ نے اس مفید پھل کا استعمال کرنا ہے یا نہیں اگر پہلے آپ اس پھل کا استعمال نہیں کرتے تھے تو اب آپ اسے لازمی استعمال کریں گے اس لیے کہ اس ویڈیو میں بتائے ہوئے تمام فائدہ آپ جان چکے ہیں اور ناظرین گرام لوگوں کا جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ سٹرابری زکوم یعنی جہنم کا پھل ہے اور یہ زمین پر حرام ہے تو ہم نے ویڈیو کے آغاز میں اس پر مفصل دلائل دیئے ہیں کہ یہ کسی صورت بھی زکوم یعنی جہنم کا پھل نہیں ہے بلکہ جہنم کا پھل تو تھوہر کو کہا جاتا ہے اور تھوہر کے بھی دنیاوی لحاظ سے حرام ہونے کے کوئی بھی دلائل ابھی تک سامنے نہیں ہے لہذا سٹرابری تو کتائی طور پر جہنم کا پھل نہیں ہے اس کے علاوہ آپ نے سٹرابری کے اپنے جسم کے لیے اپنے جسمانی نظام کے لیے جو جو فوائد جانے ہیں اس کے بعد آپ کو سٹرابری لازمی استعمال کرنی چاہیے کیونکہ یہ فائدوں سے بھرپور پھل ہے اور بے حد خوش ذائقہ اور مزے دار ہے تو ناظرین گرامی یہاں ہم آج کی ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں جانے سے پہلے ہماری ہمارے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اسی کے ساتھ موجود بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ